بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور آخری کوشش اور آخری موقع اس وقت پاکستان کے مقتدر حلقوں کی جانب سے دے دیا گیا ہے ایک ایسے وقت پر جب عمران خان جھکنے کا نام نہیں لے رہے عمران خان کا پارہ 101 ڈگری پر ہے اس سب کے اندر چند گھنٹوں میں اپوزیشن اپنے معاملات کو درست کر سکتی ہے اپوزیشن اپنے عوالے سے چند چیزوں کو ٹھیک کر سکتی ہے اور اس وقت شہر اقتدار سے اب تک کی سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ اور اب تک کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آ چکی ہے اور اب اگلے آنے والے جو چند گھنٹے ہیں کیونکہ پندرہ سولہ گھنٹے کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان وزیر آزم رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس پر بات ہو رہی تھی اور کوئی امکان یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ کل پاکستان کے وزیر آزم عمران خان سابق وزیر آزم پاکستان ہو جائیں گے لیکن اب پورے کے پوری بازی پلٹ دی گئی ہے اور امکانات یہ ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کہیں نہیں جا رہے اپوزیشن کو ایک نئی مشکل اور ایک نئے چیلنج کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے اور اسلام آباد سے یہ بڑی خبریں کیا آ رہی ہیں پنٹی سے بڑی خبریں کیا آ رہی ہیں اور اس وقت تمام تر چیزیں کون سا روخ اختیار کر رہی ہیں بہت امپورٹن ڈی ٹیلز ہیں اور یہ تاریخ کا ایک بڑا دوراہا ہے ناظرین اکرام یقین مانیں دل کڑ رہا تھا اور میرے ویورس جانتے ہیں کہ میں نے کس تکلیف میں کس غصے میں اور کس قدر فرسٹریشن کے اندر کہ میرا ملک کس طرف کو جا رہا ہے کہ ہم پھر سے اپنے ہاتھوں سے غلامی کی زنجیریں پکڑ کر اپنے گلے میں سجا لیں گے انہیں اپنے گلے کا ہار کہنا شروع کر دیں گے لیکن اب جو چیزیں ہیں وہ بڑی اتمنان بخش ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بہت اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اپوزیشن خان جیتے ہیں یا ہارے ایزا سیپریٹ سٹوری اپوزیشن جیت نہیں رہی یہ میں آپ کو پہلے ہی خبر دے دوں اور یہ خبر سمجھ لیں اسے آپ انیلیسز نہ سمجھیں اسے آپ ایک باوسوق ذرائع کی بات سمجھ لیں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور اب تک کی ساری پولیٹیکل ڈیویلپمنٹ سے ایک ایک کر کے ابھی تک کی سب کبر کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قومی اسمبلی کا ناظرین اکرام تین اپریل کا اتوار کے روز کا جو سیشن ہے اس کا ایجنڈا کر دیا گیا ہے جاری اور اس کے مطابق قائدہ حضب اختلاف شہباز شریف کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف پیش کردہ ادم اعتماد کی جو تحریک ہے اس پر ووٹنگ ہونی ہے اور اس کے ساتھ اس قرارداد کے اندر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ووٹنگ گیارہ بجے کا ٹائم دیا گیا ہے عمران خان سٹیٹیجی چینج کر چکے ہیں تمام تر ارکان وہاں پر پہنچیں گے پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد کیا ہے نمبر بھی شو ہو گیا ہے عمران خان نے خطاب بھی کیا اور کھل کر امریکہ کا نام لیا ہے عمران خان نے اب تو کہہ دیا ہے میں اب نہیں دیکھ رہا امریکہ تھا امریکہ ہے یہ امریکہ ہی ملک رہے گا اور اب میں کھل کے نام لے رہا ہوں کوئی سلپ آف ٹانگ نہیں ہے لیکن اس کے اندر پرویز الہی اور حمزہ شہباز کا معاملہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ بھی پورا منظر نامہ بدل سکتا ہے پرویز الہی کے ہاتھ میں اگر پاور آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد وزیراعلا بننے کے بعد وہ اسمبلیاں بھی توڑ سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں اور پنجاب اگر ان کے ہاتھ میں نہ ہوا تو یہ پھر کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اور یہ امران خان کا ایک ٹرمپ کارڈ تھا جو پرویز الہی کو آفر کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں کل ان کے درمیان یہ تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ ہی پنجاب اسمبلی کا بھی جلا سے لائیو کور کریں گے بے اک وقت دونوں دکھائیں گے آپ کو لیکن جوڑ توڑ جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور ایک سو چھے اسی ووٹ درکار ہیں پاکستان کے انتہائی اہم صوبے صوبہ پنجاب کے ایوان کا قائد بڑھنے کے لیے اور اس کے لیے اس وقت معاملہ پھنسا ہوا ہے اور وزیراعظم نے عراقین کو اہم ادایات دی ہیں عمران خان نے کہا جو بندہ نہ آیا اسے بھی ہم ایم پی اے شپ سے نکالیں گے تو یہ سارے ترین گروپ کے علیم گروپ کے جو جو لوگ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھوم پرے ہیں ان سب کی سیٹیں جائیں گی وہ سب کے سب جو ہیں انہیں موں کی کھانا پڑے گی اور ان کے سر پر بھی نہ اہلی کی تلوار وہی سکسٹی تھری اے والی وہ یہاں پر بھی امپلیمنٹ ہوگی تو وہ تلوار بھی لٹک رہی ہے اب اس سب میں پاکستان کے وزیراعظم نے عمران ریاض صاحب کو ایک انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ جو مصدقہ ذرائع تھے وسیم بدابی نے بھی اے ایر وائی پر بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے کہا کہ وزیراعظم آفیس سے ہمیں کہا گیا پھر ہم نے تین آپشن دیئے عمران خان نے کہا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے راستہ نکالنے کا نہیں کہا اور پھر انہوں نے کہا کہ پارٹی رانماؤں کی جانب سے تجویز آئی تھی میں نے کہا کہ ان تینوں آپشنز کے اندر عدم اعتماد استیفہ یا الیکشن ان تینوں آپشنز کے اندر میرے پاس الیکشن بہترین آپشن ہے اور یہ عمران خان کی فتح ہے اب اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں عمران خان نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے وہ نیوٹرل ہیں لیکن وہ ملک کی خاطر اگر مفامت چاہ رہے ہیں اگر وہ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے اب جو حکومت کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑوانے کی سازش ہے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ بدبودار صحافت گندی صحافت اور میں اسے صحافت بھی نہیں کہتا اس کے علم بردار چند ٹوکرا صحافی میدان میں نہ آئے سلیم صحافی صاحب کو تو میں صحافت کی لس سے نکال چکا ہوں وہ جے یو آئی کے کارکن ہیں اور عمران خان کا خط اصلی ثابت ہونے کے بعد اب وہ میرے کاغذوں میں صحافی نہیں رہے پہلے بھی نہیں تھے خیر میرے کاغذوں میں اب ذرا افیشل ہی ہو گئے حامد میر یہ وہ آدمی ہے جسے میں نے الحمدللہ ایکسپوز کیا تھا کہ اس کا فیس بک پیج انڈیا سے چل رہا ہے اس کے بعد یہ بھاگ گیا اس نے پیج جو ہے وہ ڈلیٹ کر دیا اور میرا چیلنج بھی اس نے قبول نہیں کیا لیکن اس نے ناظرین اکرام ایک انکشاف کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن ارکان کو پہلے پارلمنٹ لوجز میں روکا جائے گا تاکہ وہ قومی اسمبلی نہ پہنچ سکیں ایسائی دی جائے گی اور ووٹنگ کے عمل میں تاخیر کی تجویز کی سپیکر نے مخالفت کی ہے لیکن یہ اس وقت عمران خان کا منصوبہ ہے حکومت نے ادم اعتماد کے موقع پر پارلمنٹ لوجز اور جو پارلمنٹ آف پاکستان ہے وہاں پر ہنگا مار آئی کا منصوبہ بنایا ہے یعنی کہ عمران خان اپنے ارکان نہیں بلکہ عمران خان غنڈے لے کر آ رہے ہیں یہ کہنا ہے ان کا اور یہ سیدھا سیدھا جو ٹرپل ون برگیڈ ہے اسے ایکٹیو کرنے کی ان کے منصوبے ہیں لیکن یہ بے فکر ہو جائیں اللہ نہ کرے اگر انہیں ایکٹیو ہونا پڑا تو پھر یہ بھی نہیں بچتے پھر جب جھاڑو پھرتا ہے نا وہ نہیں دیکھتا کیا ہو رہا ہے پھر جھرلو پھرتا ہے اور خدا کا خوف ہے بغض عمران میں میرے پاکستان کا نقصان نہ کریں نفرتیں نہ پھیلائیں آپ نفرتیں پھیلارہے ہیں آپ اپنی طرف سے صحافت کر رہے ہیں لیکن ناظرین اکرام اس سب میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے عشایہ دیا گیا اپنے ارکان اسمبلی کو اس میں ایک سو چالیس ارکان جو ہیں وہ شریک ہوئے ہیں اب ایک سو چالیس ارکان جب عمران خان کے ساتھ کل ہوں گے آبیسلی عمران خان کی آنکھوں سے آنکھیں ملانا منعرف لوٹوں کے لیے بھی مشکل ہوگا لیکن وہاں پر کچھ سرپرائزز ہیں سرپرائزز میں آبیسلی بہت سی پوسیبیلٹیز ہیں ایک تو ووٹنگ ہی نہ ہو ہنگامہ آرائی ہو جائے اللہ نہ کرے ہنگامہ آرائی ہو دوسرا یہ ہے عمران خان عدم اعتماد کی تحریک عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کامیاب بجاتی ہے اپوزیشن کی عمران خان وزیر آزم نہیں رہتے اس کے فوری بعد ایک سو چالیس بندہ وہاں پر موجود ہے سپیکر کو ویریفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں کہ خط آیا یا استیفہ آیا اصلی ہے کہ نہیں ایک سو چالیس بندہ استیفہ دے دیں اگلا جب وہ کورم ہی نہیں پورا آپ کی سمولی کا اگلا آپ قائدہ ایوان کہاں سے بنائیں گے عمران خان نے جو بات کی ہے نا کہ کل سب کو مزہ آئے گا اس میں یہ بھی ایک پوسیبیلٹی ہے اور عمران خان جو ان کے ساتھ کرنے جا رہا ہے کل میں آپ کو بھی آگے آتا ہوں کہ کس طرح سے اپوزیشن اس وقت پھنس چکی ہے ان کے لیے آگے کواں اور پیچھے کھائی کسی صورتحال ہے عمران خان کو اس وقت پتا ہے اندر کھاتے کیا اور ہے عمران خان نے ویسی نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے پاک فوج پاکستان کی خاطر نیوٹرل رہتے ہوئے مفاہمت کروانے کی کوشش کر رہی ہے اور عمران خان کے ارلی الیکشن کے جو آپشن کو عمران خان نے بہتر سمجھا اس سے اپوزیشن پہلے غرور میں آ کر بھاگ رہی تھی اور اب انہی کو آخری وارننگ دی گئی ہے کہ اب تمہارے پاس موقع ہے کیونکہ عمران احمد خان نیازی یہ جس چیز کا نام ہے یہ ڈٹنے والا ہے یہ اگر دنیا کے اندر اس سوپر پاور نام نے ہاد سوپر پاور میں تو نہیں کہہ رہا لیکن یہ سب مانتے ہیں اس سے آنکھیں دکھا سکتا ہے نا پھر یہ سب کے سامنے ڈٹ سکتا ہے اور اس سے بچو اپنے آپ کو بچاؤ اپنی سیاستوں کو بچاؤ ابھی تک تمہاری سیاست ایک ایک منٹ میں عمران خان کی مقبولیت کا گراف ان بلندیوں کو چھو رہا ہے یہ یاد رکھیں گے آنے والے سالوں میں اور عمران خان دوتیائی ایک سریعت لے کے واپس آ کر پھر وہ انیشیٹ کر سکتے ہیں پروسس اسلامی صدارتی نظام کا بھی انہیں یہ سارے خوف ہیں اب یہ سیٹلمنٹ کی طرف آئیں گے اور عمران خان نے اپنے ارکان کو یہ بھی کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ مجھے خداعافظ کر رہے ہیں یہ کوئی فیئر ویل پارٹی نہیں ہے کل ہم نہیں ہار رہے کل ہم نے یہ سوچ کے نہیں اترنا میری ٹیم نے کہ ہم ہار رہے ہیں تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے عمران خان نے ایک اور بیان دیا عمران خان نے کہا کہ عدم اعتماد کے نتائج کیسے مان سکتا ہوں جب پورا عملی غیر معتبر ہے میں تو یہ پروسس ہی نہیں مانوں گا یہ ایک آئینی بہران کی طرف بات جا سکتی ہے کیونکہ obviously foreign funded آئیے اور اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھی بہت زیادہ options ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ایک موقع ہے اور جو پاکستان کا آرٹیکل ہے 184.3 اس کے مطابق یہ جو foreign backed conspiracy ہے vote of no confidence ہے اسے سپریم کورٹ خلط ثابت کر سکتا ہے اور اسے null and void بھی قرار دے سکتا ہے سپریم کورٹ اگر national interest کا معاملہ ہے اور یہ آئین کا آرٹیکل ہے تو possibilities بہت زیادہ ہیں اس سب کے اندر اب اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت عمران خان کی یقینی شکست کا تاثر مکمل طور پر زائل ہو چکا ہے یقینی شکست کا تاثر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے عمران خان کی مقبولیت ہر گزرتے منٹ کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور اس وقت ناظرین اکرام ایک ہی حل ہے اور وہ ایک حل مختدر حل کو نے بتا دیا ہے اور یہ پیغام دے دیا گیا ہے آخری کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور انہیں ایک آخری وارننگ دے دی گئی ہے شہباز شریف زرداری مولانا فضل الرحمن انہیں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی جلدی الیکشن کی تجویز مان لو ملک کا فائدہ بھی ہے اور تمہاری سیاست کا فائدہ بھی آلدھو وکٹری تو عمران خان کی ہوگی پھر ڈی چوک پہ احتجاج نہیں ہوگا پھر ڈی چوک پہ دھرنا نہیں ہوگا جلدی چوک پہ جشن ہوگا اور پاکستان ایک نئے دور میں انشاءاللہ داخل ہوگا اس سب کے اندر یہی معاملہ ہے کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کا ایک اور کارڈ بھی ہے جو کہ کچھ میرے ذراعے نے مجھے بتایا اور یہ پنڈی کے ذراعے بھی اسلامباد کے ذراعے بھی بتا رہے ہیں لیکن اوویسلی کچھ صافتی ذمہ داریاں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں خان صاحب نے پتہ سینے سے لگایا ہے ہم اسے ایسے تو نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کل دمہ دم مست کلندر ہونی ہے اسلامباد میں بھی اور لاہور میں بھی پنڈی کی نگاہیں بھی ہیں ان دونوں شہروں پر اور اللہ پاکستان کو بچائے اللہ عمران خان کو اور جو پاکستان کا حامی ہے میں تو کہتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس بھی پارٹی کے سپورٹر ہیں یقین مانے اس پر صرف پی ٹی آئی والے آمین کہہ سکیں گے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی جو پاکستان کے لیے دل سے جینورن ہے اماندار ہے اللہ اسے کامیاب کرے آمین ضرور کومنٹ میں لکھئے گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان